میں ٹھیک لگ نہیں ہوں میں تو بہت ٹھیک لگ نہیں ہوں اسلام علیکم سسلی اکال نمستے آج فرنشپ ڈے ہے بہت بڑا دن ہے کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا پر وقت کے ساتھ ساتھ دوستوں کا پتہ ضرور چلتا ہے میرے سارے دوستوں کو میرے چاہنے والوں کو میرے پیاروں میرے یاروں جو آپ مجھے اتنا پیار کرتے ہو سب کو میری دل سے دعائے ہیں اور آپ سب کو میری طرف سے ہیپی فرنشپ ڈے بہت بہت مبارک ہو آج میں آپ لوگوں سے سیدھی بات نو بکواس میں ایک ایسی سکسیت سے ملانے جا رہا ہوں جن کا نام ہے پریتی سوٹ جنہوں نے فلموں میں اپنا سفر شروع کیا ریولو اور رانی فراوٹ سہیاں عرصد وارسی کے ساتھ اور انہوں نے فلم ڈیریکٹ بھی کیے لیکن میں نے انہیں فلموں کے لئے نہیں بلایا آج میں نے انہیں بلایا ہوں آج اپنا سوشل ورک جو یہ کر رہی ہے کشمیر میں جا کے جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ پا رہا وہاں پہ یہ پہنچ رہی ہے وہاں پہ بچوں کا خیال رکھ رہی ہے انہیں پڑھا رہی ہیں انہیں بکس دے رہی ہیں انہیں کھانا دے رہی ہے اور وہاں کے حالات کو ابھی ابھی یہ وہاں سے کل آئی ہے اور یہ آپ کو کشمیر کے بارے میں اپنی زبانی کچھ بتانا چاہتی ہے پریتی جی میرے فانس میرے فالوگرز میرے برادرز آپ کو سب دیکھ رہے ہیں اور میں سنا ابھی کشمیر گئی تھی اور کشمیر میں آپ نے کافی بچوں کو مدد کی ہے کافی ستاروں نے بھی آپ کو سپورٹ کیا ہے اور کشمیر کے بارے میں کچھ بتائیے ان لوگوں کو کہ آپ کشمیر گئی تھی تو آپ کو کیا فیل ہوا آپ نے کیا محسوس کیا کیسا لگا آپ سب کو پہلے تو میری نمستے اور فرینشپ ڈے کی شب کھانا ہے میں کل رات کو ہی کشمیر سے واپس آئی ہوں میں تیس ساری کو وہاں پہ گئی تھی اور میں کشمیر میں کارگل میں تھی میں کارگل کے جو بارڈر ایلیاز میں جو سکول ہے وہاں پہ میں نے وزیٹ کیا ہے میں بچوں سے ملی ان بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے میں کوشش کروں میں ان کو پرموٹ کروں وہاں کی جو پرابلمز ہیں میں کوشش کروں کہ ان پرابلم کو سولد کیا جائے بہت ہی خوبصورت جگا ہے لوگ بہت خوبصورت ہیں اور رہی بات وہاں پہ ٹیروریزم کی یا پھر مطلب سیفٹی کی میں اکیلی کی وہاں پہ کچھ لوگر لوگ تھے دیکھنی ٹیچرز تھے کچھ کشمیری لوگ تھے پر جتنا سکون اور جتنا سیف میں وہاں پہ فیل کر رہی تھی میں نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ کسی بھی تیلیگی کی پرابلم ہے اور بچے وہاں پہ اتنی ٹیلنٹی ہے صرف انہیں موقع کی ضرورت ہے یہی میرا ایک رزن تھا کہ میں وہاں پہ گئے کیونکہ وہ بچے اتنی ٹیلنٹی ہے کہ انہیں موقع نہیں مل رہا ہے تو میں چھاتی ہوں کہ میرے اور آپ کے جیسے لوگ زریعہ بنے وہاں پہ جاگے کشمیری لوگوں کو لوگ یہاں پہ پورے ہندوستان میں سب میڈیا میں دکھاتے کہ وہاں پہ جانا نہیں چھئے وہاں پہ ٹیرزم ہے وہاں پہ ٹیرزم ہے وہاں پہ ٹیرزم ہے آپ ایک ہندو لڑکی ہیں آپ اکلی وہاں گئی تھی اور آپ نے بھی مجھے بتائے کہ وہ لوگ اپنا ٹیرزم ہے وہ بری ڈیلیل بتائیں وہ آپ کی کیا ہے یہ بہت انترسٹنگ ہے جب میں وہاں پہ گئی جب اتنا دیش پرام ہے وہاں کے لوگوں میں میرے مینڈ میں کچھ اور چیزیں تھی کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے دماغ میں بھر دی گئی ہیں یا پھر حالات کی وجہ سے ہم انہوں کا جو اس جگہ کو دیکھنے کا نظریہ وہ الگ ہے پر جب میں وہاں پہ گئی میں وہاں کی لوگوں سے میری چیتنی نولیج ان کو میرے دھرم کی ہے ہیڈس آف ٹو دیم مجھے انہوں نے وہاں کے لوکل ٹیمپلز ویزٹ کروا ہے مجھے وہاں وہ لوکل جگہ لے کے گئے انہیں میرے گروہوں کے بارے میں معلوم ہے انہیں میرے گروہوں کی ہسٹری معلوم ہے انہیں میرے تیمپلز کے بارے میں معلوم ہے اور وہ لوگ مجھے خود کہتے تھے مجھے کہتے تھے مجھے کہتے ہیں آپ کام سے فری ہوگی تو وہ تیمپلز روح جائیے گا ہم آپ کو موپے لے کے چلتے ہیں آپ کو ضرور جانا چھئے یہ یادفرا چل رہی ہے اس کے علاوہ میں جب شرینگر میں شنکرہ چاری جی کا جو تیمپل ہے وہاں مجھے پہلے کہہ دیا کہ میں رات پہ سفر کرتے ہیں میں درائیف کر رہی تھی میں در این ق proceedings آپ کو یہاور آپ کو وہاں سے میں رہا ہے میں روحی نہیں موج لگتا آپ نے bonszep سفر کرتے ہیں میں histHU میں اس لکے سی اطلاقار رہیت سفر کرتے ہیں اور وہاں سے یادے لے آئی ہے وہاں سے انسانیت لے آئی ہے مطلب ان کو وہاں لوگوں نے اتنا اچھا ہے کہ آتی انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا یہ دنیا کو بتایا یہ جو بچے ہیں جس کل میں میں گئی ہے ایلاتو سکول ہے یہ کارگل کے بارڈر ایاس پہ یہ جو بھاشا میں گا رہے ہیں پر یہ ہندوستان اور دیش پریم کا لیندگا ہے جی ایسے کیسے ہوا مجھے کھڑے ہیں ایسے کھڑے ہیں ایسے کھڑے ہیں یہاں پہ لامنک ہوگا و mamoہ 2 جی خراب موسیقی اب بتائیے کہ میڈیا کیا دکھا رہی ہے اور ایکچول کیا ہے مطلب میں تو یہی کہوں گا کہ آپ سب کو کشمیر جانا چاہیے کشمیر کے لوگوں کو آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے آپ وہاں جائیں گے تو ان کو ٹوریزم ملے گا تو ان کے گھر چلیں گے وہ لوگ اتنے اچھے لوگ آپ کچھ خیری کیوں گے میں ایک اور چیز بینشن کرنا چاہوں گی میں شد چاکہ آری ہوں بائی چوئیس میں انڈا ماسک مشلی کچھ نہیں کھاتی تو زیادہ تر کشمیر میں تو چکن مٹن بلتا ہے برامن ہے آپ میں برامن ہے میں بائی چوئیس بائی چوئیس بائی چوئیس میرا من ویشت سے اپنی پرسنل چوئیس ہے میری میں شاکہ آری ہوں میں نہیں کھاتیوں میں میری چوئی گھنگ تو جب انہوں کو مالک مہا پہ یہ ہو گیا تھا کہ پڑا سا ہوں جو غیرگیتیرین فوود ہوتا ہوتا ہے بالکہ چاہ میں کہیں جاتی تھی میں ایک شور کہ یہ لڑکی جو ہے یہ شاکہ آری ہے وہ بچارے اور مجھے Priest میری جانا چاہے اسپیشلی ویڈیٹیرین پور بنا رہے ہیں ہمیں ان کی ریلیجن کی یا ہم ان کی چوئیس کی عزت کرنے چاہیے اور وہ لوگ میرے لیے ایک ہوتل میں میں گئی وزید کیا رات کا وقتہ کام کے بعد میں اور میں نے کہا مجھے کشمیری پور کھانا یہ ریزورٹ کی بات ہے وہن پہ کارگل کے پاس شام کی بات ہے ریزورٹ والنوں نے بولا کہ ابھی تو پوسیب نہیں ہے ریزورٹ کا سٹاف اپنے گھر جا کے میرے لیے اسپیشلی کھانا بنا کر لے کر رہا ہے کہ یہ میڈم جو ہے شاکہاری ہے کھانا بنانا ہے اور وہ جو لوکل فور تھا اور وہ جو لوکل فور تھا تو میں نے چشمے پہنے کیونکہ میری آنکھیں رو رہی تھی پتاو میری آنکھیں رو رہی تھی میں سچ کہہ رہا ہوں میری ساتھ بھی یہی ہوا جب میں کشمیر گیا مجھے بھی اتنی محبت ملی تھی جب ہم وہاں سے آئے تو وہ رو رو رہی مجھے اتنا پیار مجھے روک رہی ہے پھر یہ ایتی نفرت کیوں لوگ پھیلا رہے ہیں پریتی جی اتنا آپ دیش پریم ہیں مجھے نہیں پتا یہ شرارتی ترتوہ کون ہے یہ کون لوگ ہیں یہ کس کے اس پہ کام کرتے ہیں نیگٹیویٹی میں ہمیں جانا ہی نہیں ہے ہمیں اپنے پیار سے مطلب ہے اور دیش کا جذبہ انہیں آپ لوکل سے جا کے بات کیجئے یہ کچھ ایک لوگ جو کچھ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں بس آپ خود ماں جائیے آپ کو پتا چلے گا کشمیر کیا جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے اور بہت پیارے لوگ ہیں ان کو مہمان نوازی کرنے آتی ہے وہ آپ کی عزت کرتے ہیں بیچ میں ایک ایسا کچھ ہو گیا تھا تو میں سفر کر رہی تھی کچھ لوکل میرے ساتھ مہیل آئی تھی میں گاؤں میں بھی کافی گاؤں میں نے وزٹ کی میں نے عورتوں سے بات کی تو ایسے سیچویشن زیروڑ خرابت میں نے اپنی جان کے فکر نہیں یہ ہماری مہمان ہے ہمیں نہیں پروٹیکٹ کرنا کچھ پی ملتا ہے اس کے علاوہ میں فوج کی بابی منشن کرنا چاہوں گی مجھے اپنے ہندوستان کی فوج پر ناز ہے میں اپنے ہندوستان کی فوج سے بہت پیار کرتی ہوں ایم پراؤڈ انڈین ریزن یہ ہے جس طریقے سے میرے فوجی بھائی وہاں کام کر رہے ہیں جس اتنی دل سے کام کر رہے ہیں اور کتنی مہیند ہے کتنی مہیند میں نے دیکھا کہ کیا چھوٹی سی بات ہوتی 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 ہے اتنی درے ہوتی ہیں اتنی درے ہوتی ہے کچھوٹی سی بات ہوتی ہیں چھوٹی سی بات پہ کر دیتے ہیں درے ہوئے ہیں جو فوجی بیٹھے ہوتے ہیں میں نے دیکھا وہاں کھانا لائے لگے پیار ہیں اس کے لئے کیا مجھے اس میں پوچھا یہ سب میڈیا آپ کو کبھی نہیں دکھائی فوجی بھائی اور لوکلز کے آپس میں بہت اچھی بنتی ہیں پوچھا میں لڑکوں سے پوچھا وہ بھی انسان ہیں میں نے بہت اوپن لی بہت سی چیزوں میں نے کہا نہیں نہیں لیکن سب کش نہیں ہے فوجی بھائی اپنے دور سے ہمارے دیش کے لئے ہمارے لئے اپنی فیملی کو چھوڑ کے کام کر رہے ہمیں ان کے رسPECT کرنی چاہیے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی فوجی بھائی کسی بھی لوکل سے ان کو کوئی بھی پرابلم ہو وہ لوگ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں کچھ بیش میں اگر کئی بار ایک کا دکہ کیسے ہو جائے آپ پوری فوج کا نام خراب نہیں کر سکتے ہیں پلکل نہیں کر سکتے ہیں اور ان شارٹ پیتی جی کا یہ کہنا ہے کہ آپ کشمیر جائیے ٹوریزم کو بڑھاوا دیجئے اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ کشمیریا سویزر لینڈ یہ یہاں وہاں کشمیر آپ جائیے تو سہی آپ کو اتنا مزا آئے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کھانے سے لے کے آپ کی مہمان نوازی سے لے کے آپ کی ریسپیک سے لے کے ہر چیز آپ نے بتائی نہیں بکہ ہم لوگ باہر اپنے ایکونومکی بات کرتے ہیں ہم اپنے دیش کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم اپنا پیسہ باہر کیوں کھام کھا میں خراب کریں پہلے اپنے دیش کو اگر مضبوط بنانا چاہتے ہیں اپنے راجیوں کو ہمیں سب سے پہلے وہ کرنا چاہیے وہاں پہ جا کے ہم ان کے بزنس ان کے توریسم کو پرموٹ کر رہے ہیں ہمارے اپنی دیش میں تنی خوبصورت جگہ ہے وہی سے شروعات کیجئے وہ لوگ ہمارے بھائی ہیں I am with Kashmir always and I am with Kashmiri people always we all should be with them and support them always we love you thank you for everything Preeti جی میں نے سنا ہے کہ آپ کو اس چیز میں کافی بڑے بڑے ایکٹر بھی support کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اتنے سارے کنگا کے ساتھ کام کیا ہے نواز یہ وہ آپ نے ایک فیلم بھی داریک کی ہے اور کافی ایکٹروں نے support بھی کیا آپ نے میں چاہوں گا کہ آپ وہ کلپنگ میرے فانس لوگوں کو دکھائے ان کو دکھائے تاکہ انہیں بہت اچھا لگے گا پلیس پیٹی جیگا ایک short film بنائی دارسل میں نے ابھی ایک short film ڈیاریک کی ہے Antu کی اممہ تو میں نے اس کا چاہ رہی تھی کہ میں پریو کارلی میں ہی کرو میں نے ایک پرسنل لگے بھی 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 بچوں کے لیے بچے تالینٹیر تھے میں چاہ رہی تھی بولیوڈ کو بہت بسند کریں میں نے سنا بہت اچھا ڈریک کیا آپ نے آپ لوگوں کا پیار ہے جو ایک بڑے ایکٹر ہے جیسے یہ نوازو نے ستھی کی ہے یہ دیکھیں ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ہاں دوستو میں ہوں نوازو نے ستھی 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 آپ لوگوں سے ساتھ بہت شکر کر رہی ہیں آپ ان کے کام سے بہت امپری سے بہت امپریس ہوں گے اور بہت کام کر رہے ہیں وہ اسپیشلی بچوں کے لیے یمگ کٹس کے لیے آپ ان کے شورٹ فیل بھی دیکھیں آپ انجوئے کریں گے تھانکیو بیر مچ یہاں رہول شرما ہے یہاں رہول شرما یہاں رہول شرما کیسے آپ میں ہوں رہول شرما اندین کھرکٹ پلائر میں نے سنا ہے کہ پریتی جی آپ کے چھہر میں آرہے ہیں آپ کو اچھی سے گایڈ کریں گے آپ ہمیشہ اپنے کریئر کو سوچیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جیسے سپورٹس ہے سپورٹس میں جائیں اپنا فوکس کریں کیونکہ سپنے دیکھنا بہت جوڑی ہے سپنے تب بھی پورے ہوتے ہیں کیونکہ میں بھی ایک چھوٹے ساہر سے ہوں تو میں نے بھی سپنے دیکھے تو میں نے اچھیف کیا ہے انڈیا کیلی کھیلنا ہے تو میں نے اچھیف بھی کیا اس لئے آپ بھی سپنے جوڑ دیکھیں آشا کرتا ہوں کہ میں بھی جلدی آپ کو ملوں گا اور آپ اچھے اچھا سکائیز ایلیمٹ سکائیز ایلیمٹ تو ایسے کئی کرکیٹر کئی ایکٹر تیتی جی کافی سٹائم سے انڈسٹری میں ہیں تو ان کو سپورٹ کیا ہے تیکھو اچھی چیز کو پوزیٹیو چیز کو سب سپورٹ کرتا ہے ہمارے انڈین ٹیم کے کرکیٹ پلے اراؤل شرما بھی کہہ رہے کشمیری بچوں کو میسیج دے رہے کہ سپنے دیکھئے سپنے دیکھنے سے پورے ہوتے ہیں میں بھی یہی کہوں گا کہ سپنے دیکھئے کیونکہ سپنے دیکھنے سے پورے ہوتے ہیں پلیتی جی کی طرح اچھے کام کرتے رہیے زندگی میں اچھی چیزوں کا ساتھ دیتے رہیے باقی سب اوپر والے پر چھوڑ دیجئے ہاں اور کشمیر جانا مت بھولیے ایک بار کشمیر جانا بہت ضروری ہے ہر اندوستانی کو تاکہ کشمیر کے مزے لے سکے اور دنیا میں ایک چیز کہوں گا کہ کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی سکھ کوئی عیسائی ہے سب نے انسان نہ بننے کی قسم خائی ہے تو سب سے پہلے انسانیت بہت ضروری ہے انسان بننا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ جو جائے کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کی ذکر کا زبا پہ سواد رکھنا یہ اجاز کان سیدھی باتنو بکواس